بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اینڈ اسلام علیکم چوال کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں رہیں سیف رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جناب رییکشن ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ستارہ سے آگے جہاں اور بھی ہیں صرف ستارہ یاسین ہی نہیں جو وائٹی کے اوپر کانٹروورسی کرتی ہیں یا جنہیں لے کر کانٹروورسی کریٹ ہوتی ہیں بلکہ اور سارے یوٹیوبرز بھی ہیں جو اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اپنی کہی باتوں سے خود اتنی جلدی مکر جانا کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے اور کتنا آسان ہے لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دینا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں جو آپ کی آڈینس ہیں ان سب کو اور کتنا آپ لوگ طریقے کے ساتھ آڈینس کے ایموشن سے کھیلتے ہیں ستارہ تو خیر اس سلسلے میں اس پر الزامات ہیں ہی لیکن میں جن کی بات کر رہی ہوں وہ ہیں جناب امبر اور واقعتاً میں بڑی شوق ہوں ان کی ویڈیو دیکھ کر ابھی میں نے اپنی ساتھی کی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتہ چلا میں نے نہیں دیکھی تھی ان کی ویڈیو کہ شی سیڈ ویری کلیرلی کہ یہ دبائی شفٹ ہو رہی ہے پاکستان بائی بائی پتہ نہیں پاکستان کا بانہ ہو اور جب یہ لوگ ملے تھے اپنی فیملی سے ائرپورٹ پر جب یہ لوگ جا رہے تھے دبائی کے لیے تو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہی تھا کہ جیسے یہ فارگوڈ جا رہے ہو دبائی اور وہیں پر شفٹ ہو رہے ہو پھر ہم لوگوں نے دیکھا انہوں نے دبائی میں تھوڑے دن اپنے کسی کزن یا ریلیٹیو کیا اسٹیک کیا وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے وہاں کے لیے ہم نے سامان لے لیا ہے گروسری فلاں 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 کہیں سے بھی انہوں نے اس چیز کا انڈیا نہیں دیا یا یہ چیز دکھائی نہیں کہ یہ دبائی میں صرف بھومنے آئے ہیں کیونکہ جو لوگ بھومنے جاتے ہیں وہ کسی ہوتیل کے اندر بھی اسٹیک کر سکتے ہیں بٹ انہوں نے پوری طرح سے اپنی آڈینس کو فول بنایا کہ یہ دبائی میں آئے ہیں اور انہیں یہاں پر اسٹیک کرنا ہے لیکن آئیم شاکٹ اب میں نے جب امبر کی ویڈیو دیکھی ہے تو شی سیٹ کہ وہ لوگ پرمنٹ نہیں گئے تھے اور کسی سیلیبریشن کے لیے گئے تھے اور وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں اور ایسا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھا اور جا کر ویڈیو دیکھو تو امبر ہم سب نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور اب جا کر دوبارہ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ ستارہ یاسین جتنے کانٹروورشل نہیں ہوئے کہ لوگ آپ کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں اگر وہ آپ کی بھی اس طرح کی کانٹروورشی اگر آپ کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کو دکھا دیں گے بی بی یہ دیکھے یہ آپ نے کہا تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے امبر آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہمیشہ کے لیے دوبائی شفٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں آپ کو نہیں رہنا امی نے کہا ہے وہاں جاؤ وہاں جا کے نئے سامان لے لینا یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں اور اب آپ لوگ بلکل اپنے سٹیٹمنٹ سے مکر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ مجھے آپ کی فیملی سے یہ امید نہیں تھی اسپیشلی جو آپ کی فیملی ہے وہ پہچانی جاتی ہے آپ کی مدر کوکنگ ویڈ شبانہ کی وجہ سے اور مجھے ماشاءاللہ وہ بہت سینسیبل اور بہت زیادہ ڈیسنٹ لگا کرتی تھی اور ہے بھی لیکن جو آپ لوگ آپ کر رہے ہیں کوانٹروورسی کرنے کے لیے اور سارا الزام آپ اپنے ویورز پر ڈال رہے ہیں اپنی آڈینس پر ڈال رہے ہیں میں نے آپ کے کمنٹ بوکس کو بھی چیک کیا جہاں آپ سے لوگ شدید ناراض ہیں کہ تم چند دن کے لیے گئی اور تم پاکستان کو برا بول رہی ہو یا تم پاکستان کی یاد نہیں آتی تم کیسی پاکستانی ہو پھر لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے آڈینس کے جذبات سے کھیلا آپ سیدھا سیدھا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ گھومنے گئے ہیں اور بس کیونکہ بہت سارے لوگ دبائی جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں لیکن آپ نے پورا سینریو ایسی کریئٹ کیا اور لوگوں کو منپلیٹ کیا کہ جیسے آپ وہاں اسٹے کر رہے ہیں اور بلکل ایسا ہی آپ کا انٹینشن تھا آپ کی ہر ویڈیو یہی شو کرتی ہے اور اب آ کر آپ سب کچھ آڈینس کے سر پر ڈال رہے ہیں اور ویورز کے سر پر ڈال رہے ہیں اور جو آپ کو پریٹسائز کر رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا آپ لوگ جا کر دوبارہ ویڈیو دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوبارہ ویڈیو جا کر دیکھنے کا ویڈیوز ایڈٹ بھی ہو جاتی ہیں یہ سب کو پتہ ہے جو آڈینس ہیں جو چینلز والے ہیں سارے یہ بات جانتے ہیں کہ ویڈیوز کس طرح سے ایڈٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے دیئے گئے بیانات کو واپس سے توڑ مرور دیا جاتا ہے تو یہ بہت آسان ہے تو امبر یہ بات دہ ہے کہ آپ کی فیملی نے یہاں پر میس گائیڈ کیا ہے اپنی آڈینس کو سمپلی آپ لوگ یہ بھی بول سکتے تھے ہم دوبائی جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں یا جیسے آپ نے کہا آپ دیکھنے آئی تھی یہاں کا رول کیسا ہے یہاں کا رہن سہن کیسا ہے اس کے بعد سوچیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ لوگوں نے غلط بیانی کی ہے اور آپ لوگوں سے ایسی ایسی امید نہیں تھی جس طرح آپ لوگ یہاں سے جانے سے پہلے اداس تھے اور جس طرح آپ لوگ یہ پورٹریک کر رہے تھے کہ کنٹری کو ہمیشہ کے لیے بائی بائی کر دیا ہے پاکستان بائی بائی تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آبویس ہیں کہ آپ نے اپنی آڈینس کو چیٹ کیا ہے اور دوسری بات اور یہاں کہنا چاہتی ہوں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے وہاں پر یہ بھی مجھے پتا چلا ہے دیکھ کر کہ آپ جو ہیں مہترما آپ کی فیملی ایک ویڈ سے پاکستان میں ہے اور ایسا آپ کے نیبرز یا آپ کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں وہ بتا رہے ہیں چینل والوں کو تو یہ نیبرز اور جو یہ ریلیٹیوز ہیں یہ سارے پروگرام پر پانی پھیر دیتے ہیں جو کچھ یہ ستارہ کے ساتھ کر رہے تھے مجھے لگتا ہے اب آپ لوگ بھی اسی کونٹروورسی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں آپ پر کونٹینٹ بہت اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اس کونٹروورسی کی طرف جا رہے ہیں خیر دیکھتے ہیں آگے چل کر آپ لوگ مزید کیا کونٹروورسی کرتے ہیں لیکن یہ چیز بہت کلیر ہے امبر کہ آپ کی فیملی نے غلط بیانی کی آپ نے یہی بولا آپ لوگ پاکستان سے شفٹ ہو رہے ہیں دوبائی اور اب آپ نے ایڈٹ کر لیا اس چیز کو تو خیر ہے اسی کے ساتھ کہوں گی خوش رہیے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ